اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد و علی اہل بیتی طیبین الطاہرین و لعن الدائم لا عدائهم لا قیام یوم الدین رب شرح لی صدری و یسیر لی امری و احلو لغدتا من لسانی یفقہ قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتکا علیہ و علیہ آبائے فی حاضح ساعت و فی کل ساعت ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عین حتی تسکنه ارض کا توعہ و تمتعه فیہا طویلا اللہم عجل ولیک الفرج و جعلنا من امصاره و عوانه و ادباع و شیعته والمستشبین بین یده اما بعد فقد قال اللہ سبحانه و تعالی فی کتابه الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی قلوبهم مرض فزاد فزادهم اللہ مرضا ولهم عذاب علیم بما كانوا يذبون و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مسلحون الا انہم ہم المفسدون ولیکل لا يفعلون تفسیر قرآن میں سور بقرہ کی آیت نمبر نو مکمل ہو گئی تھی آیت نمبر دس آیت نمبر دس کہ آپ کی خدمت میں پہلے بھی بیان کیا تھا کہ قرآن کی آیات سور بقرہ کی افتدائی آیات یہ مومنین کا پہلے تذکرہ ہوا آیت نمبر پانچ تک اس کے بعد اس کے بعد کافروں کا تذکرہ ہوا آیت نمبر چھے اور آیت نمبر سات میں اور اس کے بعد منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے منافقین کا تذکرہ آیت نمبر آٹھ اور آیت نمبر نو ہم نے پڑھ لی آیت نمبر دس آیت نمبر دس کہ منافقین کے بعدے میں قرآن یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ فی قلوبہم مرضون فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانو یقذبون سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اس آیت کے جو مفردات ہے یعنی الفاظ کا ٹرانسلیشن بیان کر دوں کوئی کوشش کیا کریں کہ قرآن کی جس آیت کو ہم تفسیر کرنے ہو وہ آیت اگر آپ کے سامنے ہو تو بات جو ہے وہ اچھے طریقے سے واضح ہو سکتی ہے فی قلوبہم مرضون ان کے دلوں میں مرض ہے فزادہم اللہ مرضا خداوند مطال ان منافقین میں مرض کو مزید بڑھاتا ہے زیادہ کرتا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس تغذیب اور جھٹلانے پر جو انہوں نے جھٹلائک ہے یہ اس کا لفظی ترجمہ کیا ہم نے اب آئیے ہم یہ جو قرآن کے جو الفاظ مشکل الفاظ ہیں یا جن کی تھوڑی وضاحت ضروری ہے وہ ہم بیان کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کی تشریح جو ہوگی یا تفسیر یا جو مانا اس کا کیا جا سکتا ہے مرض مرض کس کو کہتے ہیں مرض صحت کا اپوزٹ ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے علیل ہونا بدن جب مریض ہو جائے بدن جب مریض ہو جائے تو وہ علیل ہو جاتا ہے صحت کے مقابل میں مرض استعمال کیا جاتا ہے جس طرح بدن مریض ہوتا ہے اسی طرح انسان کا دل جس کو ہم سمجھنے کے لئے آسان الفاظ میں کہتے ہیں انسان کی روح انسان کی روح مریض ہو جاتی ہے خب بدن کا مریض ہونا کہ یہ مریض کیا ہے کہ جب وہ حالت اعتدال سے خارج ہو جائے تو بدن مریض ہو جاتا ہے حالت اعتدال یعنی جو اس کا ایک نارمل کنڈیشن ہے مثال کے طور پر انسان کے بدن کا ایک نارمل ٹیمپریٹر ہے انسان کے ریڈ سیلز وائٹ سیلز ہر چیز جو اس کی جو ہونا چاہیے وہ اعتدال کہلاتا ہے وہ اعتدال کہلاتا ہے جب وہ اپنی اصلی حالت سے خارج ہو جائے چاہے وہ مثال انسان کا بلڈ پریشر جیسے ایک نارمل بلڈ پریشر اس سے زیادہ ہو جائے تو وہ مریض ہے اس سے کم ہو جائے تو وہ مریض ہے تو مرض کس کو کہتے ہیں جب انسان اپنی نارمل کنڈیشن سے آؤٹ ہو جائے خارج ہو جائے تو اس کو مریض کہتے ہیں اور جب تک اس کے بدن میں کوئی مرض نہیں ہوتا ہے تو اس کا بدن سالم اور صحیح ہوتا ہے اسی طرح انسان کا دل یا انسان کی روح یہ بھی مریض ہوتی ہے انسان کی روح مریض ہوتی ہے یہاں پر اللہ متبرفی صاحب مجموع بیان فرماتے ہیں کہ مرض یہاں پر وہ شک اور نفاق ہے شک اور نفاق کہ دل میں تردید ہے دل میں انسٹینٹی ہے شک ہے نفاق نفاق کا معنی پہلے ہم نے بیان کیا تھا بلکل ابتدائی میں ابتدائی میں نفاق ہے تو جس کے دل میں نفاق ہے شک ہے تردید ہے ایمان اور خدا کی باتوں پر یقین نہیں ہے وہ سارے دل وہ سارے قلب وہ ساری روح مریض ہے دل دل دھڑکتا ہے یہ مراد نہیں ہے بلکہ وہ انسان کا ادراک وہ انسان کا ادراک کہ انسان جس کو درد کرنے کی جس کو ہم عقل کہتے ہیں وہ شعور وہ شعور وہ کسی چیز اس کو درد کرنے کی صلاحیت یہ جو انسان کو ہیوانات سے ڈیفرینشیٹ کرنے والی چیز ہے وہ ہے عقل یہ عقل کبھی کہی کہی جاتی ہے کبھی اس کو عقل کہا جاتا ہے کبھی دل کہا جاتا ہے کبھی اس کو روح کہا جاتا ہے یہ سب ایک ہی معنی میں ہیں کہ جب انسان یہ شک اور تردید وسوات کی کیفیت میں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دل یہ عقل یہ روح یہ مریض ہے خب انشاءاللہ اگر نہیں بلکہ ہتمن انشاءاللہ جب ہم عقل کے اوپر گفتگو کریں گے تو بڑی امپورٹن گفتگو ہے عقل کے اوپر اور شاید ممکن ہم روایات کو بھی اس دل میں پڑھیں تو خود روایات عقل کے مطابق روایات کے مطابق عقل کس کو کہتے ہیں روایات کے مطابق عقل یعنی جو حق کو تسلیم کریں حق کو تسلیم کریں انشاءاللہ وہاں پر ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے عقل کے سلسلے میں کہ عقل کس کو کہتے ہیں خوب انشاءاللہ یہ ہم وہاں گفتگو کریں گے اللہ آئیہ اس کے پات قرآن میں لفظ آیا علیم وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم علیم دردنات بہت شدید بِمَاكَانُ يَقْزِبُون یہ يَقْزِبُون یعنی تغذیب کرنا جھٹلانا اب یہاں پر ایک دو نقطے قِزب کے اوپر بیان کر دوں قِزب کہ انشاءاللہ جب قِزب پر آگے گفتگو ہوگی تو وہاں پر بھی ہم اس کی وضاحت کریں گے قِزب قَاف ظَالْبِ یعنی جھوٹ جھوٹ صدق کا سواد دال قَاف صدق صدق صادقین صدق کا اپوزٹ ہے جھوٹ ویسے کس کو کہتے ہیں جھوٹ کسی ایسی چیز کی خبر دینا جو حقیقت کے مطابق نہ ہو اس کو جھوٹ کہتے ہیں ایک ایک نکتہ آپ کی خدمت میں یہاں پر اجتہادی نکتہ آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ قِزب عام طور پر زبان اور قول سے تعلق ہے قول یعنی کہنا جب قِزب حقیقت کے اوپر مبتنی نہ ہو حقیقت کے مطابق نہ ہو تو وہ جھوٹی ہوتی ہے وہ قبر جھوٹی ہوتی ہے لیکن کبھی کبار اس کو توسیہ دیا جاتا ہے اس کو غصعد دی جاتی ہے ایکسپینڈ کیا جاتا ہے اس مانع قِزب کو یا مانع صدق مانع قِزب یا مانع صدق کو ایکسپینڈ کیا جاتا ہے اس مانع کو جیسے وہ آیت انشاءاللہ وہاں پر ہم بیعت کریں گے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ وہاں انشاءاللہ بیان کریں گے کہ وہاں پر صادق وہاں پر صادقین سے مراد یہ بولنے والے سچے نہیں ہیں انشاءاللہ وہاں پر ہم اس بات کو اس مدعاق کو ثابت کریں گے کہ وہاں پر صادقین یہ بولنے سے ریلیٹڈ نہیں ہیں بلکہ وہاں پر صادقین یعنی حتی اپنے عقیدے میں بھی وہ واقعے کے مطابق ہو وہ لوہ محفو حفوظ کے مطابق ہو واقعے میں بھی اپنے عقیدے میں اور وہاں پر ہم بیان کریں گے انشاءاللہ العزیز کہ یہ آیت دلالت کرتی ہے عصمت کے اوپر معصوم ہونے کے اوپر یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ کونو معصد یعنی معصوم کے ساتھ ہو جاؤ انشاءاللہ وہاں پر اس کی تفصیل بیان کریں گے لیکن کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو قذب اور صدق جھوٹ اور سچ یہ عام طور پر جب استعمال کیا جاتا ہے تو یہ اقوال سے قول سے بولنے سے تعلق ہے خبر دینے سے تعلق ہے یہ بولنے رہا ہو عام طور پر اس کا استعمال وہاں پر ہوتا ہے لہذا جو میں آپ کی خدمت میں کہہ رہا تھا کہ استحادی نقطہ وہ یہ ہے کہ جب مثال کے طور پر جب یہ کہا جائے جھوٹ مت بولو لا تغذب جھوٹ مت کہو تو وہاں پر مراد وہ قول والا جھوٹ ہے سوچو کیونکہ عرف لا تغذب جھوٹ مت بولو جھوٹ نہ کہو دیکھیں میں خود بخود ایک جملہ کہہ رہا ہوں بولو کا لفظ لے کر آ رہا ہوں جب اس کا ٹرانسلیشن کر رہا ہوں تو کہو کا لفظ لے کر آ رہا ہوں یہ اس کا اصلی معنی ہے یہ لفظ اس معنی میں ہے لیکن ہر وہ چیز اب اس کی جنرل ڈیفینیشن سن لیں ہر وہ چیز جو واقعے کے مطابق نہ ہو جو حقیقت کے مطابق نہ ہو وہ جھوٹ ہے جو حقیقت کے مطابق نہ وہ جھوٹ ہیں اب میں چلیں علماء جو ایک مثال دیتے ہیں علماء ایک مثال دیتے ہیں فقہی مثال وہ آپ کی خدمت میں دے تم میں کہ مثلا توریہ 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 کیا ہوتا ہے اچھے توریہ کو فیلم چھوڑ دیں توریہ میرا ٹاپک نہیں ہے مثال کے طور پر آپ ایسا شو کریں کہ جیسا آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے تو اب یہ فکھی لیا سے جھوٹ نہیں ہے لیکن ممکن ہے اس دوسرے معنی میں یہ جھوٹ کے معنیوں میں استعمال کیا جائے لہذا جب بھی یہ کہا کہ جھوٹ حرام ہے یعنی یہی خبر دینے سے متعلق جھوٹ حرام ہے آئی اب ہم اس کا ترجمہ تشریح کرتے ہیں وَفِ قُلُوبِهِم مَرَضُن کہ ان کے دلوں میں مرض ہیں ان کے دلوں میں مرض ہیں فَزَادَهُمُ اللَّهُمْ مَرَضَ اب یہ جو جملہ ہے فَزَادَهُمُ اللَّهُمْ مَرَضَ کہ خداوند مُطَال ان کے مرض میں اضافہ کرتا ہے اگر اگر آپ لوگ کو یاد ہو تو ہم نے اہدن السراط المستقیم السراط اللَّهِ مَرَضَ کرتا ہے تو وہاں ہم نے اس کو بحث کیا تھا کہ وہاں خدا گمرا کرنا سے مراد کیا ہے اب یہاں پر بھی اسی سے ملتا جلتا ایک جملہ آیا نا کرنا انسٹینٹی کی کیفیت شک اور وسوات کی کیفیت خب یہ عقید اور ایمان سے مطالق ہے نہ کہ مثال تو اگر کوئی شخص نماز میں شک کرتا ہے تو اس کے لئے لفظ مرض استعمال نہیں کیا جائے گا اس کے لئے لفظ مرض استعمال نہیں کیا جائے گا کہ اگر کوئی نماز میں شک کرتا ہے نہیں یہ در حقیقت در مقام عقیدہ اور در مقام ایمان ہیں کیونکہ ہماری گفتگو یا یہ قرآن کی آیات ایمان سے متعلق ہے ایمان و کافر و منافقین سے یہ آیات ریلیٹ کرتی ہے اور ایمان اور کفر اور منافق نفا یہ انسان کے ایمان اور انسان کی عقیدہ سے تعلق ہے اگر نماز میں شک کرتا ہے تو اس کو مرض نہیں کہا جائے گا توجہ کیا آپ نے لہذا موضوع گفتگو عقیدہ اور ایمان ہیں خوب اب یہاں پر وَفِ قُلُوبِهِم مَرَضُن مرض کا مطلب واضح ہو گیا یعنی انسان حق کو قبول نہیں کرتا ہے حق قبول کرنے میں وہ اناد اور دشمنی سے کام لیتا ہے اناد اور دشمنی سے کام لیتا ہے اب ایک مکتاب کی خدمت میں بیان کر دوں کہ انشاءاللہ اس کو بھی ہم انشاءاللہ عزیز آگے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے دائر اب قرآن کے آیات ہے تو جہاں جہاں اس موضوع پر گفتگو ہوگی وہاں پر ہم تھوڑی بہت گفتگو کریں گے کہ توجہ کریں خب ویسے تو شک انسان کی شک کرنا انسان کی اختیار میں ہے یا اختیار میں نہیں ہے شک کرنا انسان کی اختیار میں ہے یا انسان کی اختیار میں آپ کو شک ہو گیا کہ دوسری رکعت ہے یا تیسی رکعت یہ فطری سی چیز ہے ایک واضح سی چیز ہے ہر انسان کے ساتھ مراد ایک عام انسان کیونکہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم اپنے دوسرے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں لہذا شک ہو جاتا ہے یہ جو توجہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں خب ان کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے لیکن کم چانس ہے لیکن اللہ آئی حال تو وہ شک مرض نہیں ہے بلکہ آپ نے توجہ کہ شک انسان کی اختیار میں نہیں ہے لیکن جب یہ کہا گیا کہ دین اسلام دین فطرت ہے تو یہاں پر شک یہاں پر نفاق یہاں پر انسان ایک حق کو پہچاننے کے بعد بھی قبول نہیں کر رہا ہے اناد اور دشمنی کی بنا پر لہذا اس کو آماد والے شک کی ساتھ کمپیر نہ کریں آماد والا شک کیا ہوتا عمل والا شک عمل والا شک کیا ہوتا ہے عمل والا شک آپ کو نہیں معلوم کہ دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے یہ آپ کی اختیار میں نہیں ہے لیکن جو منافق ہوا کرتا ہے جو حق قبول نہیں کر رہا ہے جو حق قبول نہیں کر رہا ہے وہ اپنے اناد اپنی دشمنی اپنے نفسانی خواہشات کی بنا پر وہ در حقیقت اس حق کو قبول نہیں کر رہا ہے نہیں ہے کہ وہ اس حق کو بارے میں واقعان انسٹن ہیں شک ہے اور اس کو پتا نہیں چل رہے اور کیونکہ دین اسلام دین فطرت ہے دین اسلام دین فطرت ہے تو possible نہیں ہے توجہ کریں دین اسلام دین فطرت ہے possible نہیں ہے کہ انسان ایسے حق کے بارے میں اس انداز سے شک کر ہے یہ ممکن نہیں ہے یہ ممکن نہیں ہے ورنہ تو نتیہ کیا ہوگا ورنہ یہ ہوگا کہ خداوند مطال نے خود ہدایت کی دروازے اور ہدایت کے راستے بن کر کر دی ہے اس لئے خداوند مطال نے ہدایت کو انسان کی فطرت میں قرار دیا ہے کہ جب وہ حق کو دیتا ہے تو اب اگر اس کا دل مریض نہیں ہے اگر اس کے دل میں اناد اور اس کے دل میں خباست نفسانی نہیں ہے تو وہ حق کو قبول کرے گا حق کو قبول کرے گا یہ بڑا سخت مسئلہ آئی ہے یعنی سمجھنے کے لحاظ سے بھی اور عملی لحاظ سے بھی خدا نخص اگر انسان اس مرحلے پر پہنچ جائے کہ حق دیکھنے کے باوجود دیکھیں بعض وقت ہم اپنی میں بہت ہی سادی سی مثال دیتا ہوں ہم اپنی زندگی میں بھی تھوڑا بہت اس کو احساس کر سکتے ہیں میں ایک حوالہ دے رہا ہوں خواتین معاف کر دیئے گا مثلا ساز بہو میں یہ کبھی کبھار ہوتا ہے یا جیسے انسان کے دل میں ایک جو ہے وہ نیگٹیوٹی اور ایک ہوتا ہے انسان کسی کے بارے میں بہت زیادہ خوصے زن نہیں رکھتا ہے کچھ زندگی میں ایسے افراد ہوتے ہیں کہ خود بخود ان کے بارے میں انسان خوصے زن نہیں رکھتا ہے سوئے زن رکھتا ہے کچھ دنیا میں ایسے افراد ہوتے ہیں تو اب ایک بات بہت واضح ہوتی ہے لیکن چونکہ ان کا دل ان سے کینے ایسی بات نہیں اس کو سمجھ میں نہیں آئی تو سو لوگ ایک طرف ہوں گے وہ ایک شخص ایک طرف ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہوا سو کے سو غلط نہیں ہو سکتے ہیں توجہ کریں سو کے سو غلط نہیں ہو سکتے ہیں لیکن کیونکہ انہوں نے اپنے دل کو اس طریقے سے ان کے دل میں تجی ہیں ایک اناد ایک کینہ ایک بغض ہیں کہ جس کی عام طور مثال دی جاتی ہے اینک کہ اگر ہر رنگ کی اینک لگائی ہے تو آپ کو ہر چیز ہری نظر آئی گی لہذا اس کے لئے جو انسان کو ایفورٹ کرنا ہوتی وہ یہ کہ انسان اس اینک کو اتار کر دیکھے اسی طریقے کینہ اگر انسان کے دل میں کسی دل بارے میں کینہ ہے ممکن وہ زبان سے اظہار نہ کر ہے لیکن جب اس کے دل میں کینہ اور عداوت ہے تو وہ اسی کینے اور عداوت کے ساتھ دیکھتا ہے یہ تو اخلاقی بیماری ہے فیلحال ہماری گفتگو اس اخلاقی بیماری میں نہیں ہے فیلحال ہماری گفتگو نفاق کی بیماری میں ہے منافق کی بیماری میں ہے فی قلوب ہم مرزن جب ان کے دل مریض ہیں یعنی وہ حق اب وہ حق قبول نہ کرنے کے مختلف اگراز ہو سکتے ہیں مثال کی طور پر جیسے کفار مکہ تھے کفار مکہ تھے اگر کہ وہ کافر تھے ان کے لئے منافق توجہ کریں یہاں پر بھی ایک نقطاب کی خدم بیان کر دوں کہ بیسیکلی کافر اور منافق میں کوئی فرق نہیں ہے کافر اور منافق میں بیسیکلی کوئی فرق نہیں ہے دونوں دل کے لحاظ سے انکار کرنے والے ہوتے ہیں حق کا قلب کے لئے سے دلی لئے سے انکار کرنے والے ہوتے ہیں بس کافر یہ ہوتے ہیں کہ جو دل میں ہوتا وہ ہی ظاہر کرتا ہے لیکن منافق اپنی دنیاوی مفادات کی بنا پر ایمان کو اظہار کرتا ہے ایمان کو اظہار کرتا ہے پس توجہ کی آپ نے کافر اور منافق میں حقیقتا کوئی فرق نہیں اسی لئے دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہے دونوں ایک ہی انداز سے قیامت کی دن بے حسب ظاہر مستحق عذاب اور جہنم میں ڈالے جائیں گے یعنی اس ایسے پار سے فرق نہیں آئے گا ویلہ ممکن ہے بعض وقت منافق بہت بڑا منافق ہو تو ممکن کافر سے زیادہ مستحق عذاب ہو اور بعض وقت ممکن کافر بہت بڑا کافر ہو جو منافر سے بڑا ہو اور بڑا مستحق عذاب بنے پس توجہ کیا آپ نے پس یہ مرض کو ہم نے چونکہ شاید ممکن ہے اب یہ لفظ کہنا درست نہیں ہے لیکن بہرحال ہم بھی چونکہ اخلاقی مریض ہوتے ہیں لہذا ہم اس بات کو درک کر سکتے ہیں کہ یہ شک اور تردید یہ نفاق یہ کینہ یہ بغض اب جی سے میں آپ کی خطبہ پر مثال دے رہا تھا کوفار مکہ کی اب کوفار مکہ کا اپنا ایک اسٹیٹس تھا کوفار مکہ کا اپنا ایک اسٹیٹس تھا ان کا مقام ان کی جا ان کی منزلت ان کی عظمت ان کا پیسہ ان کا ایک معاشرے میں ان کا لیڈر ہونا رئیس ہونا بزرگ ہونا خب یہ خود ایک مقام لے کر آتا ہے اب اس کے ان کفار کے مقابلے میں ایک یتین بحسب ظاہر ایک غریب بحسب ظاہر وہ اگر ایک حق بات قبول کریں تو اب یہاں پر یہ انسان کے اندر جو غرور ہے خدرت اور علم طاقت پیسے کا تو انسان حق بات قبول کرنے میں جو وہ ہیزیٹیٹ کرتا ہے قبول نہیں کرتا ہے تو یہ ہے مریض توجہ کی آپ نے یہ ہے مریض اب رسول کی بات اسی لئے توجہ کریں یہاں پر ایک روایت آپ کی خدمت بیان کروں میں نے بہت پہلے یہ روایت پڑھی تھی اس کے بعد مجھے یہ روایت ملی نہیں بہت پہلے روایت پڑھی تھی سنی نہیں پڑھی یہ روایت مجھے گمان قوی ہے کہ خوب توجہ کریں کہ خداوند مطال نے جتنے بھی انبیاء ہیں سوائے کچھ اگزیمٹیڈ علماء انبیاء کے جتنے بھی انبیاء ہیں خداوند مطال نے ہر نبی کو کمزور اور مالی اعتبار سے اور طاقت اور خدرت کے اعتبار سے کمزور قرار دیا ہے اگر خدا چاہتا تو ہر نبی کو بادشاہ بنا دیتا ہر نبی کو بادشاہ بنا دیتا سوائے حضرت یوسف کو نکال دیں حضرت سلیمان کو نکال دیں وہاں پہ خدا کی دوسری مسئلہ سے ہیں لیکن کیوں خدا من مطال نے تمام کی تمام انبیاء کو بادشاہ نہیں بنا کر بھیجا نتیہ کیا ہوتا اگر بادشا بنا کر بھیج خدا من لانے والوں کی کسرت ہوتی ایمان لانے والے زیادہ ہوتے تو تو اب روایت میں بیان کیا گیا اس کی وجہ کیا ہے کہ خدا من مطال نے کیوں بادشاہ کے ساتھ قدرت کے ساتھ انبیاء کو نہیں بھیجا جواب کیا ہے جواب یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ انسان اخلاص کے ساتھ توہید کو قبول کرے نہ مال کی دولت کی وجہ سے انسان توہید کو قبول کرے طاقت اور قدرت کی وجہ سے انسان لوگ فیرون کو کیوں مان دیتے جس کے پاس طاقت تھی جس کے پاس دولت ہوتی ہے انسان کا دل آٹومیٹک وہاں پر مائل ہو جاتا ہے خدا چاہتا تھا کہ توہید میں اخلاص رہے خالصتا انسان لا الہ اللہ کو قبول کرے لہذا خدا ون مطال نے انبیاء کو فقر وفاقہ کے ساتھ مبعوث کیا فقر وفاقہ کے ساتھ تاکہ امت اس پیغام کی حقیقت کو مان کر ایمان لے کر آئے نہ کہ دولت و قدرت و طاقت کے ایمان لے کر آئے پس توجہ کیا لہذا چونکہ یہ مال دولت یہ جو دولت ہے مال ہے یہ انسان کے اندر ایک کینا اور عداوت پیدا کرتا ہے لہذا کفار مکہ کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ اس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کرے لہذا جو مناسقین بھی تھے جو مناسقین بھی تھے وہ بھی واضح ہے کہ کیوں منافق تھے اس لئے منافق تھے کیونکہ ان کے دل میں مرض تھا حق قبول نہیں کر رہے تھے لیکن کیونکہ ان کے مفادات اس چیز میں تھے انہوں نے اپنے ایڈوانٹیجیز اس میں دیکھے تھے کہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرو تاکہ جو کہ وہ اسلام کے مفادات کو حاصل کر سکے اس کے ایڈوانٹیجیز کو حاصل کر سکے خوب توجہ فرمائے اپنے پس فی قلوب مرضون ایک حد تک ہمیں مرض سمجھ میں آ گیا مرض سمجھ میں آ گیا اب توجہ کریں خداوند مطال ان کے مرض میں اضافہ کرتا ہے اضافہ کرتا ہے اب یہاں پر خدا ان کے مرض میں اضافہ کرتا ہے خدا ان کے مرض میں اضافہ کرتا ہے تو یہاں پر کیا مطلب ہے کہ خدا ان کے مرض میں اضافہ کرتا ہے چند معنی کیونکہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے نا ایک ایک مثال دوں کہ اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ڈاکٹر اس مرض کو بڑھاتا ہے یا کم کرتا ہے اور معلوم ہے کہ وہ کم کرتا ہے تو وہ جسمانی طبیب جب جسمانی طبیب کے پاس جاتے ہیں تو وہ کم کرتا ہے اس کے مرض کو ختم کرتا ہے تو یہاں پر خدا وند مطال نے کیوں کہا خدا ان کے مرض میں اضافہ کرتا ہے اب یہ تھوڑی سی مشکل گفتگو ہے لیکن کیونکہ بہرحال یہ قرآن کی تفسیر میں تو یہ سمجھنا پڑے گا ہمیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مولانا تھوڑا آسان ترجمہ کر کے نکل جائیں اور اب توجہ کر اس میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ چند معنی یہاں پر بیان کیے گئے ہیں اور پھر ابھی میں علامہ طبر نے جو چند معنی بیان کی اس کو بیان کرتا ہوں اور اس کے بعد ایک فائنل ٹچ دوں گا آپ کی خدمت میں جو میں نے ہدایت اور مہا پر ابتدائے سورہ حمد میں بھی اس میں میں نے اس نکتے کی طرف اشارہ کیا تھا اور بہرحال جا بجا اس کو بار بار تقرار کیا جائے گا ایک معنی یہ ہے اس کا کہ خدا وند مطال ان کے مرض میں اضافہ کرتا ہے یہ معنی ہے توجہ کریں مثال کے طور پر ایک شخص کسی کی ایک بات کا انکار کرتا ہے توجہ کیجئے گا ایک شخص کسی کی ایک بات کا انکار کرتا ہے اب بولنے والے کو معلوم ہے کیونکہ یہ مجھ سے اناد اور دشمن ہی رکھتا ہے لہذا میں جتنی بات کروں گا اتنی دفعہ یہ میرا انکار کرے گا لہذا اگر ایک بات کہی اسے میرا انکار کیا صحیح اب میں جانتا ہوں یہ میری بات کا انکار کرے گا اب میں دوسری بات کر رہا ہوں تو اس کا انکار دبل ہو گیا جب میں نے تیسری بات کہی تو اس کا انکار تین ہو گیا تو جیسے جیسے میں ایک بات کہتے جا رہا ہوں اس کا انکار بڑھتا چلا جا رہا ہے تو اگر اس کو عربی کے لحاظ اگر میں اس کو لے کر آؤں تو یوں ہو جائے کہ زدہ انکارن میں نے اس کی انکار میں اضافہ کیا زد زائد یہاں بھی بھی قرآن کی آیت کیا ہے زادہم اللہ زادہ زی علیف دا زادہ کیا نیز زیادہ کرنا کسی چیز کو بڑھانا زادہم اللہ مرضہ یعنی خدا ان کے مرض کو بڑھایا تو میں نے بھی ہر جملے کے ذریعے سے اس کے انکار کو بڑھایا انکار کون کر رہا ہے وہ سامنے والا کر رہا ہے میں انکار نہیں کر رہا ہوں لیکن سبب کون بن رہا ہے میں سبب بن رہا ہوں میں نے پہلا جملہ کہا اس نے ایک انکار کیا میں نے دوسرا جملہ کہا تو اس نے دوسرا انکار کیا تو پیسیو اور انڈائریکلی میں سبب بن رہا ہوں کہ وہ انکار پہ انکار پہ انکار کیا جائے کرے جائے اگر میں خاموش ہو گیا تو انکار نہیں کرے گا تو میں سبب بنا اس کے انکار کا یہاں پر بھی اسی طریقے سے ہے کہ خداوند مطال نے اپنی حق کی نشانیوں کو اپنی حق کی باتوں کو جتنا پیش کرتا چلا گیا ان کے انکار میں ان کے شک میں ان کے قبول نہ کرنے میں زیادہ اضافہ ہوتا چلا گیا تو انڈائریکلی کون سبب بنا ان کے مرض کا خداوند مطال کیا خدا ایک حق بیان کیا انہوں نے ایک شک کیا خدا نے دوسرا حق بیان کیا انہوں نے دوسرا شک کیا پس توجہ کیا اب نے فزادہم اللہ مرضان پس خداوند مطال ان کے مرض کو اضافہ کر رہا ہے یعنی خدا جتنی اپنی نشانیاں جتنی اپنے حق مثل قرآن کی 6666 آیت نے نازل ہوئی ایک آیت نازل ہوئی تو وہ ایک آیت کے منگر ہو گئے دوسری آیت نازل ہوئی تو دوسری آیت کے منگر ہو گئے توجہ کیا اب نے 6666 آیت نے نازل ہوئی تو کفار و منافقین 6666 آیت کی انکار کرنے والے ہو گئے تو پہلے مرض چھوٹا تھا تو وہ جو کیا آپ نے انکار مرض کیا وہی انکار پہلے مرض چھوٹا تھا اب جب ایک آیت آئی تو مرض چھوٹا تھا جب 6666 آیتیں آئیں تو مرض بڑھ گیا کون سبب بنا خداوند مطال تو خداوند مطال نے اپنی طرف نزبت دی کہ ان کا جتنی حجیسے جیسے ہماری علامتیں ہماری نشانی آ رہی ہیں ان کے مرض میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے پس پاس فضادہم اللہ مرض ان میں ایک ایگزیمپل یہ ہے ایک معنی یہ ہے اس کے علاوہ کچھ اور معنی ہے کہ انشاءاللہ اس کو اگلی گفتگو میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین